امیران خان صاحب تشریف رکھتے ہیں سینیٹر افناولا خان صاحب پاکسہ مسلم لینگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور شیر افصال مروض صاحبہ باعث تشریف رکھتے ہیں امران خان صاحب کے وکیل ہیں اور ان کی ایک ٹویٹ جس میں انہوں نے اپنے ساتھی شویب شاہین صاحب کو پارٹی کا غلطار قرار دے دیا وہ اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہے ہر طرف اور ان سے پوچھوں گا کہ اتنی زیادہ خوفناک لائن نیلی کی کیا ضرورت ہے کیوں کہ شویب شاہین صاحب کور کمیٹی کا حصہ بھی ہیں اور وہ امران خان صاحب کو سب سے زیادہ پروٹیکٹ کرتے ہیں سب سے زیادہ ان کی ایڈوکیسی کرتے ہیں تو ان کے خلاف اتنے خوفناک الزام لگانے کی کیا ضرورت ہے فرانس صاحب یہ فرمایے گا صاحب یہ پاکسہ مسلم لینگ نون کے اندر کوئی بہانی کی تبدیلی آ رہی ہے پہلے امران خان صاحب نے ساری پارٹی نے کہہ دیا امران خان صاحب کے خلاف پارٹی نے اور اس کے ساتھ امران نوازشی صاحب کا آپ کو یاد ہوگا کہ 18 سپٹمبر کی جو ان کی تقریر تھی اس میں انہوں نے کہا کہ جنرل پاجوا صاحب پھر انہوں نے کہا کہ جنرل فیض امیز صاحب پھر انہوں نے کہا کہ جازو لحسن صاحب اب پوری پارٹی جو وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جی نہیں صرف نو مئی اور دس مئی تک رہے ہیں کیا تبدیلی آ رہی ہے کوئی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں نوازشی صاحب نے جو بات کی ہے وہ سو فیصد درست ہے اب میاں نوازشی صاحب کی جو بات ہے اس کا وزن ہر بندہ جو ہے وہ ظاہرہ نہیں اٹھا سکتا تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ کوئی افہام و تفہیم والا جو ہے وہ معاملہ لے کے آگے چلے لیکن انہوں نے نہ اس سٹیٹمنٹ کو ری ٹریک کیا ہے اور وہ آج بھی اوفیشل سٹیٹمنٹ ہے ہماری میاں نوازشی صاحب بینیاں وہی ہے بینیاں وہی ہے اور دیکھیں بعد یہ کوئی ہماری اس چیز کی بات نہیں ہے کہ ہمیں اقتدار مل جائے یا کسی اور کوئی اقتدار مل جائے یا ہم جیت جائے یا ہمار جائے بات یہ ہے کہ یہ ملک اس طرح چل نہیں سکتا ٹھیک ہے کہ یہ تماشے لگائے جائے ایک اکیس اور اک بائیس گریڈ کا افسر جو ہے پورے ملک کی تباہی پھیر دے اور جو ہے اس کے بعد یہ کہا جائے کہ اپنا جو ہے وہ اس کو بھول جائے بات یہ ہے کہ نو مہی بھی اگر غلط ہے نو تو نو مہی کے ذمہ دار بھی ہوئی ہیں شروع تو انہوں نے ہی کیا تھا نا اس سارے معاملے کو یہ آٹی ایس کو بٹھانے والا کون تھا ان کو بنانے والا کون تھا دوزہ اٹھارہ کا جو ہے وہ سارا اس کا فال بیک ہے اور اس کے بعد یہ جنرل فیس تو آخری دن تک ان کو ایڈرائز کرتے رہے آخری دن سے مطلب کی جو ہے ڈیٹائرمنٹ کے بعد بھی ایڈرائز کرتے رہے ہیں پی ٹی آئی کو مطلب تھا تھا کافی ایگزیک ڈیٹ تو میں نہیں امتازہ تھے لیں گے وہ ایڈرائزر تو تھے ان کے کہتے ہیں جو وہ تھے تو ڈیوٹی تو بالکل ہی کرتے تھے تو بھئی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ تماشے کب تک چلیں گے اس ملک کے اندر یہاں تو آپ یہ یہ مطلب کہ اگر یہ تماشی لگانے تو پھر تو دیکھیں اس طرح کے حکومتوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ سنجھیں کہ میہ نوازشری صاحب کا بینیہ درست ہے اور آج تک وہ اس کے اوپر سٹک کر رہے ہیں وہ آگے پیچھے نہیں کٹتا ہے دیکھیں میہ نوازشری کو اپنے بیان سے ریٹریک کر سکتا ہے کوئی اور ریٹریک نہیں کر سکتا تو انہوں نے نہیں کیا انہوں نے ریٹریک تو نہیں کیا دیکھیں عساق ڈار صاحب کو دیکھ لیں وہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے وہ کہتے ہیں کوئی اور کچھ سوال ہے تو بتائیں جاویل لطیف صاحب انہوں نے کہا جی نو مہی اور دس مہی پہ فوکس کریں ہم نے کچھ کچھ سزار نہیں جانی گانا سناولہ صاحب نے کہا جی دیکھیں جو وہ اکیس اکتوبر کو آگے فیصلہ کریں گے خورم دستگیب تو یہ پارٹی کے اندر یہ جو لوگ ہیں پہلے انہوں نے کچھ کہا اور اب وہ اپنے بیان سے پھر رہے ہیں دیکھیں میں تو ظاہر ہے پارٹی کے اندر بہت ہماری بڑی پارٹی ہے بہت سارے لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ مفاہمت کے ساتھ چلنا پڑے گا جو ہے لیکن بعد یہ کہ ہمارے قائد تو میاں نواز شریف صاحب ہے نا اگر وہ ان کا فیصلہ ہوگا وہی فائنل ہوگا اور بعد یہ کسی کی ذات کی بھی نہیں ہے نہ ہی یہ اس بات کی ذات ہے کہ اقتدار کس کو ملنا ہے کس کو نہیں ملنا یا الیکشن جیتنا ہے یا ہرنا ہے بات اس ملک کی ہے آپ مجھے بتائیں نا عوام جو آج بھوکے مار رہے ہیں جن کے بعد دو وقت کی روٹی نہیں ہے جو ستیا ناس اس ملک کا دوہزار سترہ کے بعد ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے ہم کیا کہتے ہیں یہ لوگ یہ چار بندے جن کا نام انہوں نے لیا یہ ذمہ دار ہے اس کے انہوں نے اس ملک کو یہاں تک یہ اس ملک کو لانے والے ہیں یہاں تک اور اب آپ کہیں کہ جی کوئی بات نہیں جا آگے یہ جو آپ کی کرتے کرتے ہیں یہاں تک یہ معاملہ آئی ہے اس میں شاید کھاکان عباسی صاحب بھی اس بیانیے کے انگیست ہیں میاں شباسی صاحب بھی اس بیانیے کے انگیست ہیں تو اس کا مطلب پارٹی کے اندر کو ڈویجن ہے پھر خوف نا نہیں دیکھیں ہماری پارٹی ہے کوئی ریجمنٹ تو نہیں ہے نا ہماری پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے اس میں لوگوں کے مختلف کیا کہتے ہیں سوچ ہے ہر بندہ اپنی سوچ کے وہ کر سکتا ہے لیکن جو بیانیہ جو فائنل سے ہے اس کی تو میاں نوازشی صاحب آپ کا بھی خیال ہے کہ میاں نوازشی صاحب جب آئیں گے تو وہ جنرل فیض امیر صاحب جنرل باجوہ صاحب جسٹر اجازوالحسن صاحب کا اعتصاب کریں گے کس کریں گے ان کے اوپر دیکھیں ہم نہیں کیا ہے نا اس ملک کے اندر آپ مجھے بتا دیں ہمارے علاوہ اگر کسی نے اعتصاب کیا اور اعتصاب بھی کیا ہے اور اس کی صدا بھی مکتی ہے اس دار بھی کریں گے آپ دیکھیں ہم تو جو جو لوگ ذمہ دار ہیں اس ملک کو یہاں تک لانے کے لیے ان کے خلاف جو ہے وہ مطلب ان کو ان کو معافی نہیں دی جا سکتی کاروائی ہونی چاہیے ہم کلکل ہونی چاہیے اور آپ چاہتے ہیں میاں نوازشی صاحب بھی چاہتے ہیں کاروائی ان نے تو بیان دے دیا نا جو میاں نوازشی صاحب نے دے دیا اس کو ریٹریکٹ نہیں کیا تو وہ بیان سٹینڈ کرتا ہے مروسہ یہ فرمائی ہے ابھی انوازشی صاحب جو اکیس اکتوبر کو لاہور اتریں گے تو وہ مجعم ہوں گے اور ان کو جیل جانا چاہیے یا وہ ایک قومی لیڈر ہوں گے ہیرو ہوں گے کیا ہوں گے کیا سٹیٹس ہوگا ان کا قومی لیڈر تو وہ ہے نہیں قومی لیڈر تو وہ ہے نہیں اگر لیڈر ہوتا تو باگتا نہیں ادھر پاکستان میں موجود ہوتا جس طرح عمران خان بیٹا ہوا ہے اب فرض کے بہوجود جیل میں ہیں نمبر ایک نمبر دو بات کس بنیاد پہ ان کو عاد کر یا نہ پینائی جائے جن کو انبیان آوازشریف کو اسٹیٹسمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھی ہیں تو بس یہ قانون سے بھلا ہو گیا یہ کنوکٹ ہیں دو کیسز میں اپیل اس کی ڈیس میس ہو چکی ہے یہ نہ پولیس کے آت میں نہ نیپ کے آت میں ہیں کہ اس کو نہ پکڑے وہ عدالتی بگوڑا ہے عدالت سے باگئے چار ہفتے کا بان دے کے اور چار سال گزارنے کے بعد ایک ایک دین بھیجا تو عمران خان نے تھا نا سر بھیجا عدالت نے چاہ رہا ہے عمران خان صاحب نے کیمرین میں خیصلہ کیا اس کو باجوا نے تھا اس کو باجوا نے بے جاتا کیونکہ باجوا کے ساتھ ان کی ڈیل دو آدار اونی سے چل رہی تھی اور یہ یہ سیسے کر رہے تھے کہ آس وقت عمران خان بوٹ چارٹ رہا تھا کہ عمران خان بوجہ کیا ہے عمران خان بوٹ چارٹ ہے یہ عمران خان اس سے بڑا تو بوٹ چارٹ بھول گئی کوئی نہیں جنرل مشرف سے شروع کر کے جتنے جوتف نے چاٹے ہیں اس کا تو کوئی مجھے بتانے کو ملتا ہے آپ جو خاندانی بوٹ چارٹ ہیں مرد صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہارٹ ٹاک نہ کریں آپ کے پاس آپ وکیل ہیں اور بڑی آپ کی کلائنٹیچ ہے عمران خان صاحب کا کیس لڑ رہا ہے آپ لیکن اگر آپ اس میں شوک کے اندر ہارٹ ٹاک کریں گے تو معاملات آگے نہیں پڑھ سکیں گے میری دونوں سے درخواست ہے کہ آپ صرف آرگومنٹ کریں اپنی صرف آپ گفتو کریں ایک دوسرے کے سال لنڈنے کی یا اس کا ہارٹ ٹاک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہم چھوٹ سے بریک لیں گے بریک کے بعد دوبارہ دور ہوتا ہے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید مرد صاحب ناراض ہو کے تشریف لے گئے ہیں بہرحال ان سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کا وجن definitely آنا چاہیے ہمارے ساتھ افنان صاحب ابھی تک موجود ہے افنان صاحب یہ فرمایے کہ ویسے اگر میاں نواز شریف صاحب جب پہ 21 اکتوبر کو پاکستان آئیں گے تو آپ یہ سمجھیں کہ ان کو جیل جانا چاہیے پہلے ان کو قانون کی پابندی کرنی چاہیے کیونکہ کنوکٹیڈ ہیں اور سب سے پہلے اگر وہ جیل جائیں گے اور وہاں پہ اپنا پھر کیس لڑیں گے لڑنے کے بعد وہ جلسہ کر لیں کیا پرابلم ہے اس کے اندر دیکھیں بعد یہ ہے چوئی صاحب کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک میاں نواز شریف تو نہیں ہے نا جنہوں نے قانونی کو سارا قانونی نزلہ انہی پہ کرنا ہے مطلب کہ جو باقی لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے آئین کی دھجیاں اڑائیں جنہوں نے اس ملک کی معیشت کی دھجیاں اڑائیں وہ دندہ دندہ آتے پھر ہیں ایک ججمن جسے وقار سیٹ کی بھی ہے نا موجود اس کی بھی امپلیمنٹیشن وہ ہونی چاہیے نا کہتے ہیں اگر اس حد تک جانے کہ پہلے ادھر کرنا ہے ادھر کرنا ہے تو پھر آپ تمام لوگوں کو برابر رکھیں خالی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مطلب کہ نواز شریف جیل بھی جائے نواز شریف جلاوطن بھی ہو نواز شریف کی پارٹی بھی ختم ہو اس کے کاروبار کو تباہ کیا جائے اس کے بعد جھوٹا کیس بنا کے فیصلہ لیا جائے جس کے بردج خود گئر ہے کہ جھوٹا میں نے غلط فیصلہ دیا مجھ سے لیا گیا ہے اس کی ساری سازے جو ہے جس سے صدیقی نے ساری سازے جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے رکھ دی ہے اس کے بعد جو اگر کسی کو شوق ہیں والے پورے کرنے کا تو وہ کر لیں میاں نواز شریف قربانی دینے کے لئے تیار ہے وہ قربانی کے دریگنی دیں گے یعنی اگر انہیں جیل جانا پڑا تو چلے دیں گے وہ وہ قربانی دینے کے پہلے ان کے لئے جیل جانا چودہ مہینے کی عمران خان کی جیل اور سولہ مہینے کی عمران خان کی ساری پرویز مشرف کی اور سولہ مہینے کی عمران خان کی جیل انہوں نے تو کٹی ہے یہ تو بھی مہینے دو مہینے کی جیل گارڈ گئے اتنے بڑے ہیرو بن رہے ہیں انہوں نے تو تین سال سے زیادہ جیل کٹی بیا اچھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کے اندر کوئی ڈویزن ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ادلیہ کے ساتھ بگاڑنا نہیں چاہیے ان کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم انٹی سٹیبلشمنٹ بیانیاں لیں گے تو پھر ہمیں ووٹ ملے گا پھر ہی لوگ ہمارے ساتھ کٹے ہوں گے دیکھیں مجھے آپ صرف یہ بات بتا دیں کہ جب ہم عوام کے پاس جائیں گے تو وہ یہ پوچھیں گے نا کہ یہ ملک کا ساتھ کیا ہوا یہ جو دوہزار سترہ میں جو سو روپے کا ڈالر تھا ستر روپے کا لٹر پیٹرول تھا انفلیشن چار فیصد کے اوپر تھی ہر چیز جو ہے وہ سکون سے چل رہی تھی وہ ملک آج جو ہے وہ ڈیفالٹ کے دہانے کے پر پہنچ گیا بھیگ مانگنی پڑھے یہ لوگوں اور ملکوں کے پاس جا کے ملک کا ستھ اناس ہوا گیا اس کا کیا جواب دیں گے عوام کو آپ مجھے بتائیں نا ہمیں کوئی تو جواب دینا ہے نا ان عوام کو جن کے بتانے لیکن اس کا جواب تو اس کی وجہ ہے ان کے دور میں ہوا سب کو جو ہوا اس سے پہلے تھا اس میں کوئی شک نے لیکن جب وہ آپ یہ سمجھیں کہ پانی جب قریب پہنچا تو آپ ہوئی طور پر اپنا سر نیچے دے دیا اس کے بات یہ ہے کہ دیکھیں جو حکومت ہمیں ملی تھی اگر ہم ملک کو آپ کو پتہ آپ سے میری یہ بات ہوئی بلکہ کہ ملک ڈیفالٹ کے بالکل قریب تھا بلکہ یہ بات ہوئی تھی کہ ملک بچ ہی نہیں سکتا ڈیفالٹ سے تو وہ ہم نے ڈیفالٹ سے تو بچا ہے لیکن ظاہر ہے اب وہ جو ایک خراب سیناریو تھا ادھر سے ہم نے بچا لیا یہ سیناریو میں ہیں وہ بھی کوئی بہت اچھا نہیں ہے تو عوام کو ہم نے کچھ تو بتانے اور بات یہ کہ ہم کوئی یہاں تو چلے ہم غلط بات کر رہے ہیں ہم حق پہ نہیں ہیں آپ کہیں گے نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ منافقت کر رہے ہیں ایسے نہیں ہوا یہ اس طرح نہیں ہے اس طرح ہوا ہے تو پھر بھی بات لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ کچھ ہوا ہے یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کچھ تو ہوا ہے نا یہ مجھے بتائیں کہ آرٹیکل 370 ریوک ہوا کشمیر کا کسی کی ذمہ داری ہے کسی کی نہیں ہے امریکہ کون گیا تھا کس نے کیا سعودہ کیا اس کا سوال تو بنتا ہے نا کوئی سوال نہیں پوچھا آپ سے پھر دوبارہ ہم یہ ارکتے کریں گے یہ ملک ٹوٹ گیا کسی نے سوال نہیں پوچھا یہ ملک کا سطح ناز یہاں تک ہم پہنچیں اس وعیسے کیونکہ لوگوں نے یہ سوال نہیں پوچھے پہلے اور اگر ابھی بھی نہیں پوچھیں گے تو ہر بھی تباہی آئی آگے تو میں رہا ہے آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کو ایک کمیشن مانانا چاہیے اور اس کمیشن کے اندر سب کو پیش کرنا چاہیے پیش کر کے ان سے پوچھنا چاہیے پوچھنے کے بعد کو فیصلہ ہونا چاہیے دیکھیں میرے یہ خیال ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ ٹوٹین ریکنسیلیشن کمیشن کی بات چارٹر و ڈیموکرسی میں بھی ہوئی تھی جو کہ اس پر عمل درامت نہیں ہوا وہ اس وقت بھی مٹی پاؤ فارمولہ چلنا تھا جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچیں صرف اچھی بات یہ ہوئی کہ وہ جو کیس مشرف کے خلاف ہوا اور اس کے فیصلہ آیا اس سے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوگی جس کی وجہ سے مارشل لوگ کا راستہ رکا تو ہمیں ہماری ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر آپ کو لوگوں کو آن ٹاسک لینا پڑے گا ورنہ اگر آپ مٹی پاؤ چلیں گے تو جو پہلے ہوا ہے وہی دوبارہ ہوگا آپ کا خیال یہ ہے کہ اب میاں نوازشی صاحب ایک نئے فارمولے کے تحت آ رہے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھ کے کوئی کمیشن منائے کوئی ٹوٹینی کنسیلیشن کریں کچھ اپنی چیزیں بتائیں ٹوٹینی کنسیلیشن کریں عوام کے سامنے حقائق تو سامنے رکھے جائے نا کہ کس نے کس نے کیا کا کس ٹیم بھی دیکھے جیسے شوکر صدیقی نے بڑے بہادری سے یا کہتے ہیں باتیز عوام کے سامنے رکھی ہیں جج بشیر نے بھی یا کہتے ہیں جن کی بہواد ہوگی انہوں نے بھی سامنے رکھی ہیں تو یہ معاملے قوم کے سامنے لانا تو ضروری ہے اور یہ اب تک لائیں گے نہیں یہ دوبارہ بار بار یہی کام ہوگا اچھا یہ فرمائے امیہ نواشی صاحب جب آئیں گے اکیس اکتوبر کو تو آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو ہیلیکاپٹر سے جلسہ گا لائے جائے گا پھر وہ تقریر کریں گے پھر اس کے بعد وہ گھر جائیں گے کوئی فارمولا تیہ ہوا ہے دیکھیں ہمارے ذہن میں جو فارمولا وہ یہی ہے کہ امیہ نواشی صاحب آئیں گے وہ جلسہ کریں گے اور وہ اگلے دن کوٹ میں جا کے اپنے پیش کریں گے اس کے بعد جو حضرت فیصلہ کرے گی ہمیں میں تو دیکھیں ہم تو اس بات کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ میاں نواشی صاحب تیار ہیں جل جیل جانے کے لیے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے نا کہ جیل جانے کے لیے تیار ہے لیکن وہ اس چیز میں بھی انٹرسٹیڈ نہیں ہے کہ ہمیں حکومت میں لیا وزیر آدم مان جائے انٹرسٹیڈ ہم اس چیز میں ہے کہ ملک کی سمت سیدھی ہو جائے ملک یہ جو سنت ہماری غلط ہے نا جس کی ویسے ہم بار بار سرکلز میں گھومے جا رہے گھومے جا رہے گھومے جا رہے وہ ہمیں ایک دفعہ ڈیٹرمنٹ کرنی پڑے گی اور یہ اگر ہم نہیں ڈیٹرمنٹ کریں گے تو جو دوہزار سترہ کا ساری محنت ہی ضائع ہوگی نا وہ پھر دوبارہ محنت کریں گے پھر وہیں کہیں ہی پہنچیں گے ہوں گے دوبارہ آپ کے پارٹی کے اندر کوئی ڈویجن آئی تھی یہ مسئلہ شاید کا کہنا باسی صاحب ایک نئی پارٹی بنانا چاہتے ہیں وہ اب مفتہ اسماعیل صاحب ان کے ساتھ شامل ہیں پاکسین پیپس پارٹی کے ایکس سینیٹر ہے مصطفی نواز کھوکر صاحب وہ اس میں شامل ہیں کچھ اور لوگوں لشکری ریسانی صاحب کو اس کے اندر شامل کیا جا رہا ہے پھر بلور فیملی کے کچھ لوگوں کو شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ تو بہت میرے قل ایک بڑی پارٹی بن رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک اس کی کوئی فارمل آنانسمنٹ نہ ہو جائے اور جب تک اس کے اندر یہ بات واضح نہ ہو جائے کہ کون ہے کون نہیں اس کے پر پر میں کیا کامل بیسے وہ تقسیم ہے ایک اور شاید خاکان عباسی صاحب کارنر ہو گئے ہیں آپ کی پارٹی کے اندر کیوں کہ وہ کسی جگہ پر نظر نہیں آتے دیکھیں میرے بڑا پرانا تعلق ہے شاید خاکان عباسی صاحب کا ہماری پارٹی کے ساتھ اور بہت مطلب کے دھائیوں پر محیط ہے تو میرا ذاتی طور پر تو خیال یہ ہے کہ اس طرح ان کو معاملہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا وہ پارٹی پہ پارٹی سے ہی ٹکٹ لیں گے اور پارٹی سے ہی الیکشن لڑیں گے اور پھر وزید میری یہ جو میرے گوڈ ویل میری تو یہی کیا کہتے ہیں وہ ہے کہ اس طرح نہیں ہوگا غیرہ وہ تو غیب کار تو اللہ جانتا ہے ان کے دل میں کیا وہ خود بتا سکتے ہیں